حارون صاحب آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کے محمدہ کی بات کی میں اسے تنازہ تو نہیں یقین طور پر کہیں گے وہ ایک اختلاف ہے نہیں اختلاف تو ہے نا بھئی اختلاف تو ہے نا دیکھیں اختلاف تو اس پہ بھی ہے عثمان بوزدار پہ بھی دو اڑائی سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا صوبہ یہ نہیں چلا سکتے ان کی صلحیت نہیں ہے امریکہ کے معاملے میں بھی اسٹیبلشمنٹ میں نقطہ نظر تھوڑا مختلف ہے اس میں بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں امریکہ کو انگیج رکھنے شہیئے اتنے سخت بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے اچیو کر لیا کر لیا لیکن یہ اس طرح کے بیانات دینا کہ زنجیریں توڑ دی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں ہے اور absolutely not مثلا اس کو نرم الفاظ میں کہا جا سکتا تھا سیاست میں یہ احتیاطیں ملہوز ملہوز رکھنی پڑتی ہیں اس میں بھی میرا خیال ہے اس میں جتنے لوگوں سے پوچھتا ہوں اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب بعض لوگیں قجیب بات کہتے ہیں میری سمجھ سے وہ بالت ہے کہتے ہیں تاریخوں کا مسئلہ ہے کہ یہ تاریخیں جو ہیں بعض لوگوں نے مشورہ دیا ہے خان صاحب کو یہ کہ تاریخیں مناسب نہیں ہیں کچھ جر سے انتظار کر لیں تو یہی کہا جا سکتا ہے بھئی غیر سیاسی اناثر سے مشورہ نہ کریں سیاسی اناثر جو پولٹیکس کے مکانکس کو سمجھتے ہیں اب اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ میں نے آپ سے ارش کیا تھا کہ آئین اختیار تو وزیرا زمین کا ہے یہ بات ویسے میری سمجھ میں نہیں آتی کہ چیف اب آرمیسٹ آب نے ان سے مشورہ نہ کیا اور ایسے اعلان کرتا ہے یہ تو اس طرح کی کوئی غیر زمدرنہ حرکت کی توجہ سمجھ میں نہیں آتی اس طرح کی غیر زمدرنہ حرکت تو نہیں کر سکتا ہے وہ اچھا پھر یہ ہے کہ آپ تین سال ساڑھے تین سال کہتے ہیں نے ہمیں سپورٹ کیا سپورٹ کیا سپورٹ کیا سپورٹ کیا پھر آپ نے ان کو امبارسمنٹ میں کیوں ڈالا مدلے بھی اس کا اعلان کرنے کی اور وزرہ کو اس پر بیان بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ چودری فواد کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بزیرا زمدرنہ کی اختیار everybody knows بزیرا زمدرنہ کی اختیار کوشش کر رہے ہیں امریکہ کو بھی یہ میسیج دے رہے ہیں دیکھئے نا وہ امریکی کون سے جلن ہے ایک تو خاموشی سے ملاقات ہے اعلانی ملاقات ہے کس لیے کی یہ عمران خان کو بتانے کے لیے جب وہ آئی تھی وینڈی شرمن تو عمران خان سے ملنے چاہتی تھی نا وہ نہیں ملے عام طور پر وزیرا زمدرنہ مل لیتے تھے لیکن جو تعلقات کی نویت ہو گئی ہے دیکھئے نا انکار کیا رہے ہیں وہ اچھا بعض لوگ تو یہ لکھ رہے ہیں نا بہا حکومت گئی حکومت ایسے گئی جیسے یہ ہے کہ یہ برتن اٹھا لئے گئے ہاں جی یہ کپڑے دوبی کے بھیج دیا ہے وہ کھانے کا آرڈر کر دیا ہے اس طرح حکومت نہیں جاتی حکومت جب جاتی ہے کوئی متبادل منصوبہ بنتا ہے اگر کیسے نواز شریف ہے acceptable ہو سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف کی بھارت نوازی کو یہ اسٹیبلشمنٹ کیسے قبول کرے گی اور یہ عوام کیسے قبول کریں یہ بتا دے کوئی مجھے یہ بتا دے کہ وہ آئے حکومت کرے تو میرے جیسے لوگ جو ہے کروڑوں کی تعداد ہیں وہ مر جائیں گے کیا زندہ نہیں ہوں گے وہ پوچھیں گے نہیں کہ جندال کے گھر آپ کس لئے گھتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے گھر مودی کس لئے آئے گا وہ پوچھیں گے نہیں مداک ہے کوئی پوچھیں گے اچھا ایک لفظ نہیں کہتی ماری مودی کے خلاف آزاد کشمیر مہمگوزہ کشمیر میں ایک لاکھ گردنیں کٹے گئیں اربوں ڈالر کی جائدادیں جلا دی گئے باغات جلا دی گئے کھیت جلا دی گئے مارکٹیں جلا دی گئیں ہزاروں بچے بچے ہیں چھوٹی عمر کے کم سن بچے بچے ہیں اس پہ اس کے موں سے کوئی بات نکلتی ہے یہ فیصلہ بات کے جلسے میں عمران خواہ پر جو چاہے شوق سے تنقید کریں عمران خواہ پر فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس پہ تنقید کرنے کو کوئی برامن ہے مودی کے خلاف ہے ایک لاؤس بھی نہیں کہتے اچھا ایک تو یہ ہے ایک یہ آگا ہے بلاول صاحب ہماری حکمت مرنگی چاروں صبحوں میں وہ پنجابی کے معورے لوٹ پائی ہے وہ کدھر سے بنیں گے آپ کے وٹ کھاں ہیں اچھا اس کو یہ ایکسپلائٹ کریں اختلاف تو نکتہ نظر میں ہے لیکن اگر اس کا جائزہ لیا جائے ٹھنڈے دل سے تو میرا خیال ہے کہ وہ تیہ ہو جائے گا اختلاف اس کا زیادہ مکان ہے اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو تو حادثہ ہو یہ کوشش پوری کرے گی اپوزیشن بھی کرے گی امریکی لابی بھی کرے گی لیکن حاصل ملک کو کیا ہوگا عمران خان صاحب تو کوئی تیر نہیں مار سکے صلاحیت ہی نہیں ہے نہ ان کے ساتھیوں میں یہ صلاحیت ہے نہ بزدار یہ کر سکتا ہے نہ وہ پختونخواہ کا وزیرہ کر سکتا ہے بلوچستان کی صورتہ اللہ آپ کو معلوم ہی ہے اگر جب بترین حکومت شاید سندھ کی ہے تو لیکن اگر سٹیبل ہی نہیں رہا ملک خدا نخواست اب آپ یہ کریں دیکھ امریکی کیا کر رہے ہیں پانچ سا ارب کے ٹیکس لگایا ہے تین سا ارب تک تو یہ مان گیا کچھ چیزوں کی قیمتیں تو بڑھا دی انہوں نے آئی ایم ایف نے بہت حکومتوں کو رسوہ کیا ہے بہت خراب کیا جہاں یہ داخل ہو جاتے ہیں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ماں اپنی معیشہ تو ہم نے خود تعمیر نہیں کی کچھ صورتہ ہم خود ہیں اچھا لیٹر نا امریکہ میں کتنا ملک انہوں نے برباد کر دیا ارجنٹینہ سمیتھ اچھا اب وہ گریل اس سے ہمیں نکال نہیں رہے پریشر ٹھیک ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں بلیک ملنگ کر رہے ہیں نا انہوں نے کہا جی تالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں مذاکرات کر دیا ہمیں سیف ایکزٹ کا بندوبست کریں آبرو مندانہ واپسی کا اس کو بندوبست کیا جو بھی پاکستان سے ہو سکا اس میں کٹرمول کر سکا پھر بریقیوں کو اور دوسری جو مغربی اقوام ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو نکلنے میں مدد دیں ان کو نکلنے مدد دی لیکن وہ اس دونس کیادی ہو چکے ہیں اور مذاکرات تو ایسے ختم نہیں ہوا یہ غلط ہے اطلاع مذاکرات جاری ہیں دیکھیں بیچ میں شوکت عزیز کا مسئلہ آ گیا شوکت عزیز خان صاحب کا کمال ہے بھائی مہینہ پہلے دو مہینہ پہلے اس کو منتخب کراؤ سنا عجاز چوہدری سے کہا سینیٹرشپ چھوڑ دو اس نے کہا مجھے گورنر مراد ہے انہوں نے بھی اپنی آفر رکھ دی سامنے گورنر مراد ہے یعنی یہ پارٹی میں گرفت ہے یہ حال ہے اور پورے پورے وقت پہ تو حرون صاحب فیصلے کی جاتے ہیں آخری وقت میں یہ گیس میں یہ ہوا نا جی اتنی مہنگی گیس ہے ساڑھے تین ڈالر کے گیس ایران سے نہیں لے سکے اگر ڈیفائنس کرنا تھا تو اس وقت کرتے ہیں آپ پچیس ڈالر کی گیس لیکن حرون صاحب وہی بات ہے سارا جو میلہ رچایا ہے اپوزیشن نے وہ صرف ایک مہنگائی کے نکتے کو لے کر رہا ہے کہ عوام اب نکلے گی اپنی مہنگائی تو جی میں نے آپ سے کل کہا تھا میں اسے پھر دور آتا ہوں کسی حد تک اچھی مینجمنٹ سے یہ کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر آپ جمعہ دوار بازار کے بجائے سات دن بازار لگانے کے اجازت دیں شہروں کے بار میدان مختص کریں وہ ایکسپورٹ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں ریونین گوصل میں یوٹیلیٹی کھولیں اس میں پرائیویٹ پارٹرشپ کریں صرف سرکاری ملازم نہیں کر سکتے یہ حصول ہے یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے دکانداری حکومت کا کام نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کہا دیا اس کے خلاف جب آپ کرتے ہیں مغرب نے اس کو سمجھ لیا نا مغرب نے اس بات کو سمجھ لیا نا کہ دکانداری حکومت کا کام نہیں ہے اور تاریخی تجربہ یہ ہے جہاں کے ہی سوشلس میں تعلیم تو انہوں نے سو فیصد کر دی مزدوروں کے حقوق تو انہوں نے دے دیئے ان کی جاب تو انشور کر دی رائشکہ بھی بندوبست کر دیا انسینٹیو نہیں رہا چین میں کب ترکی شروع جب انسینٹیو دیا جب ڈنگ ساو پیت نے کہا کہ بلی سفیادہ یا کالی اس سے غرض نہیں ہے دیکھنا ہے کہ چوہ پکڑتے ہیں کی نہیں پکڑتے ہیں جو انہوں نے انویسٹمنٹ کے لئے مباکہ فراہم کی ہے اچھا باہرحال وہ امریکی بلیک میل کرنے پر تلے ہوئے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک صورت یہ ہے آپ نوٹ چھاپ لیں آپ ان کی شرات مان لیں آپ ان سے کرزیں لے لیں اور دو تین سال کے بعد پھر جا کے کشکول لے کے کھڑے ہوں سکس بلین ڈالر اونلی جس میں اسے دو بلین ڈالر انہوں دیئے چار بلین ڈالر کے لئے مذاکرات ہو رہے ہیں اور خود آ کے بند ہو یہ پریوٹائزیشن کرو اس میں ہر سال دو تین بلین ڈالر جاتے ہیں اگر یہ تم بچا لو تمہیں بھیک مانگنے کی تو نہ پڑے آپ سرکار اصطلاحات کریں اگر سبل سرویس میں بتدریج تین سال آپ کو ملے تھے تو آج آپ اپنے اتنے محتاج نہ ہوتے سرکاری اخراجات میں جہاں کہیں بچت ممکن ہے وہ اتنے بڑے فگرز ہیں افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس ساری سٹیڈی کرتا کتنے آٹھ نو ارب روپے صرف پنجاب میں کاروں کے پٹرول پر خرچے جاتے ہیں بھائی یہ کمال ہے ایک ایک سیکٹری کے پاس دو دو تین تین کاریں ایک وزیر کے پاس تین چار کاریں پھر چھتیس کاروں کے منظوری کے حوالے سے بات چل رہی ہے حرون صاحب آپ خزانے کی بات کر رہے ہیں آپ نے کل ریلوے سے متعلق کچھ انکشافات کرنے تھے کتنے عرب کی سروا پنجن جاتی ہے چالیس ارب روپے پنجن میں جاتے ہیں چالیس ارب روپے جب یہ بروقت ان چیزوں کا فیصلہ نہیں ہوتا پھر کرپشن آیا ریلوے میں میں نے آپ کو بتایا مجھے ایک سے زیادہ دفعہ ریلوے میں میں ٹریبل کرتا ہوں پنڈی سے جب لاہور آتا ہوں لاہور سے پنڈی جاتا ہوں بعض اوقات تو مجھے ایک سے زیادہ بار انہوں نے کہا آپ کو ٹکٹ خریدنے کیا ضرورت ہے میں نے کہا آپ کو تو مجھ سے دو ٹکٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ساتھ والی سیٹ اگر خالی ہو تو آپ کے مہربانی ہوگا تیس پیسے دونوں خالی رکھنی ہوتی ہیں آپ کو تو چاہیے مجھ سے کہیں دو ٹکٹو کے پیسے دیں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ کی کیا لائلٹی ہے اس ادھرے کے ساتھ کرپشن الگ ہے اور ہر کاری دفتر میں کرپشن انویسٹیمنٹ کہاں ہو رہی ہے یہ پانچ ہزار ارپیہ آیا اس سال باہر سے پانچ ہزار ارپیہ دین انویسٹیمنٹ نہیں آتی 32 بلین ڈالر ہے وہ سارے اس میں خرچ بھی کیے لوگوں نے کھانا کھایا لباس خریدا بچوں کی فیشیں دی بجلی اور گیس کے بل دیئے لیکن اس میں بہت سی بچی بچے جو ہے وہ پراپرٹی میں گئے نا سن انڈیسٹری تو نہیں لگتی آپ انڈیسٹری لگاں کیسے سکتے ہیں 20-25 مہکموں کو ڈیل کریں بڑی موٹی خال چاہیے رشوت دیں آپ رشوت بھی دیں منت بھی کریں یہ یہی پورا پروسیجور